ابو بردہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن عبی موسیٰ سے سنا اور ان سے ان کے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے اتار اور لوہار کسی ہے مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالوگے یا تو مشک ہی خرید لوگے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پاسکوگے لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو چھلسا دیگی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالوگے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساکھ جور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو دو خالد ہزار نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور جس نے پچھنا لگوایا اسے آپ نے اس کی اجرت بھی دی اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز نہ دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تین سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ریشمی جببہ بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 2104 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ایک گدہ خریدا جس پر مورتیں تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہی اس پر پڑی آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے آپ نے فرمایا یہ گدہ کیسا ہے میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں آپ نے فرمایا لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2105 انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنون اجار اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں ایک حجور کے درخت تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2106 عبدالوہاب نے خبر دی کہا کہ میں نے یحیابن سعید سے سنا کہا کہ میں نے نافے سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وجودانہوں اختیار ہوتا ہے یا خود بیعے میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے نافے نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو اپنے معاملہ دار سے جدہ ہو جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2107 امام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو الخلیل نے ان سے عبداللہ بن حارس نے اور ان سے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وجودانہوں معاملے کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے احمد نے یہ زیادتی کی کہ ہم سے بحض نے بیان کیا کہ ہمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابو تیاہ کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارس نے یہ حدیث بیان کی تھی تو میں بھی اس وقت ابو الخلیل کے ساتھ موجود تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2108 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے والے اور بیچنے والے کو بھی توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وجودانہوں جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے نہ کہہ دے کہ پسند کر لو کبھی یہ بھی کہا کہ یا اختیار کی شرط کے ساتھ بھی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 2109 صالح ابو الخلیل نے خبر دی انہیں عبداللہ بن حارس نے کہا کہ میں نے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کر دی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2110 امام مالک نے خبر دی انہیں نافعے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو مگر بھی خیار میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2111 لیس نے بیان کیا ان سے نافعے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں انہیں بھی کو توڑ دینے کا اختیار باقی رہتا ہے یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں لیکن اگر ایک نے دوسری کو پسند کرنے کے لیے کہا اور اس شرط پر بھی ہوئی اور دونوں نے بی کا قطعی فیصلہ کر لیا تو بی اس وقت مناقض ہو جائے گی اسی طرح اگر دونوں فریق بی کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بی سے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا تو بھی بے لازم ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2112 صوفیان سوری نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی خریدنے اور بیچنے والے میں اس وقت تک بھی اختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدانہ ہو جائیں البتہ وہ بھی جس میں مشترکہ اختیار کی شرط لگا دی گئی ہو اس سے الگ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2113 ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو خلیل نے ان سے عبداللہ بن حارس نے اور ان سے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وجودانہ ہو بھی کو توڑ دینے کا اختیار ہے ہمام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار تین مرتبہ لکھا ہوا پایا پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کر دی تو انہیں ان کی بیئی میں برکت ملتی ہے اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائیں اور کسی عیب کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کمالیں لیکن ان کی بیئی میں برکت نہیں ہوگی حبان نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے ابو تیہہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن حارس سے سنا کہ یہی حدیث وحکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2114 عمرو نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتے وہ پھر آگے بڑھ جاتا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ ہی کا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے یہ اونٹ دے دے سنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ ڈالا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پندرہ عبدالرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی وادی قرآ کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی پھر جب ہم نے بیق کر لی تو میں الٹے پاؤن کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کہیں وہ بھی فسخ نہ کر دیں کیونکہ شریعت کا قائدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بھی توڑنے کا اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے کیونکہ اس تبادلے کے نتیجے میں میں نے ان کی پہلی زمین سے انہیں تین دن کے سفر کی دوری پر سمود کی زمین کی طرف دھکیل دیا تھا اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینے سے صرف تین دن کے سفر کی دوری پر لا چھوڑا تھا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار ایک سو سولہ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص حیبان بن منقذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی خرید و فروخت کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ بھائی دھوکہ اور فریب کا کام نہیں صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار ایک سو سترہ نعفے بن جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا جب وہ مقام بیدہ میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھھسا دیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دھھسایا جائے گا جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شروع سے آخر تک ان سب کو دھسا دیا جائے گا پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھارہ جریر نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر بیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے اور جب تک ایک شخص اپنے اس مسلحے پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما اے اللہ اس پر رحم فرما یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو خزار ایک سو انیس حمید تویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے کہ ایک شخص نے پکارا اب القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی اب القاسم ہی تھی اس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا یعنی ایک دوسرے شخص کو جو اب القاسم ہی کنیت رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت تم اپنے لئے نہ رکھو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار ایک سو بیس زہیر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے بقی میں کسی کو پکارا اے اب القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا اس دوسرے آدمی کو پکارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار ایک سو اکیس ابو حریرہ دوسری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں تشریف لے چلے نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے اسی طرح آپ بنی قینقہ کے بازار میں آئے پھر واپس ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے اور فرمایا وہ بچہ کہاں ہے وہ بچہ کہاں ہے پاطمہ رضی اللہ عنہ کسی مشغولیت کی وجہ سے فوراں آپ کے خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں میں نے خیال کیا ممکن ہے حسن رضی اللہ عنہ کو کرتا وغیرہ پہنا رہی ہوں یا نہلا رہی ہوں تھوڑی ہی دیر بعد حسن دوڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسا لیا پھر فرمایا اے اللہ اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے سفیان نے کہا کہ عبیداللہ نے مجھے خبر دی انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے وطر کی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بائیس موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ قافلوں سے خریدتے تو آپ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر وہیں پر جہاں انہوں نے غلہ خریدہ ہوتا اس غلے کو بیچنے سے منع فرما دیتے اور اسے وہاں سے لاکر بیچنے کا حکم ہوتا جہاں عام طور پر غلہ بکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تئیس ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو پوری طرح اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوبیس حلال بن علی نے بیان کیا ان سے عطابن یسار نے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور ارض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت توریت میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بلکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذبور ہیں جیسے کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ خوشخبری دینے والا درانے والا اور انپڑ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تم میرے بندے اور میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام متوقع رکھا ہے تم نہ بدخو ہو نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شورو غل مچانے والے اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ایڑی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں اور اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینہ بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا اس حدیث کی مطابعت عبدالعزیز بن عبی سلمہ نے حلال سے کی ہے اور سعید نے بیان کیا ان سے حلال نے ان سے عطانے اور ان سے ابن سلام نے امام بخاری فرماتے ہیں کہ غلف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں ہو صحیف اغلف عوس غلفہ اسی سے ہے اور رجل اغلف اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خطنہ نہ ہوا ہو صحیف بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے صحیف بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھبیس جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ میرے باپ شہید ہو گئے تو ان کے ذمہ لوگوں کا کچھ قرض باقی تھا اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوشش کی کہ قرض خواہ کچھ اپنے قرضوں میں معافی کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چاہا لیکن وہ نہیں مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام خجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو اجوہ ایک خاص قسم کی خجور کو الگ رکھ اور اس قیزید خجور کی ایک قسم کو الگ کر پھر مجھ کو بلا بھیجا میں نے ایسا ہی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خجوروں کے ڈھیر پر یا بیچ میں بیٹھ گئے اور فرمایا اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو میں نے ناپنا شروع کیا جتنا قرض لوگوں کا تھا میں نے سب ادا کر دیا پھر بھی تمام خجور جن کی توں تھی اس میں ایک دانہ برابر کی بھی کمی نہیں ہوئی تھی فراس نے بیان کیا ان سے شعبی نے ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ برابر ان کے لیے تولتے رہے یہاں تک کہ ان کا پورا قرض ادا ہو گیا اور ہشام نے کہا ان سے وہب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور توڑ اور اپنا قرض پورا آدھا کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستائیس مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلے کو ناپ لیا کرو اس میں تمہیں برکت ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھائیس عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم انساری نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی میں بھی مدینہ کو اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا اور اس کے لیے اس کی مد اور سا غلہ ناپنے کے دو پیمانے کی برکت کے لیے دعا کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انتیس امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ والوں کے پیمانوں میں برکت دے اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے آپ کی مراد اہل مدینہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیس ولید بن مسلم نے خبر دی انہیں اوزائی نے انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے ڈھیر بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے خرید لیتے ان کو مار پڑتی تھی اس لیے کہ جب تک اپنے گھر نہ لے جائیں نہ بیچیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتیس وحیب نے بیان کیا ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے باپ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے پر پوری طرح قبضے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا تاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو روپے کا روپوں کے بدلے بیچنا ہوا جبکہ ابھی غلہ تو میعاد ہی پر دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بتیس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تینتیس صوفیان نے بیان کیا کہ عمر بن دینار ان سے بیان کرتے تھے اور ان سے زہری نے ان سے مالک بن عوث نے کہ انہوں نے پوچھا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی صرف یعنی دینار، درہم، اشرفی وغیرہ بدلنے کا کام کرتا ہے طلحہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں لیکن اس وقت کر سکوں گا جبکہ ہمارا خزانچی غابہ سے آ جائے گا صوفیان نے بیان کیا کہ زہری سے ہم نے اسی طرح حدیث یاد کی تھی اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مالک بن عوث نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے مگر یہ کہ نقد نقد ہو گہوں گہوں کے بدلے میں خریدنا بیچنا سود میں داخل ہے مگر یہ کہ نقد نہ نقد ہو خجور خجور کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو اور جو جو کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 2134 صوفیان نے بیان کیا کہا جو کچھ ہم نے عمرو بن دینار سے سن کر یاد رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تاؤس سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلے کی بیعت تھی جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اسی کے حکم میں سمجھتا ہوں یعنی کہ کوئی بھی چیز جب خریدی جائے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2135 امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جب غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے قبضے میں نہ لے لے نہ بیچے اسماعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو شخص کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے صحیح بخاری حدیث نمبر 2136 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں دیکھا کہ لوگوں کو اس پر تنبیح کی جاتی جب وہ غلے کا ڈھیر خرید کر اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بیچ ڈالتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2137 علی بن مسحر نے خبر دی انہیں ہشام نے انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایسے دن مکی زندگی میں بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف نہ لائے ہوں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف حجرت کی اجازت دی گئی تو ہماری گھبراہت کا سبب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف اچانک زہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے یہاں کوئی نئی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تمہارے پاس ہوں انہیں ہٹا دو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو صرف میری یہی دو بیٹیاں ہیں یعنی عائشہ اور عصمہ رضی اللہ عنہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لئے تیار کر رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک لے لی جئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا قیمت کے بدلے میں میں نے ایک اونٹی لے لی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹس امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انتالیس صحیح بن مصیب نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دہاتی کا مال و اسباب بیچے اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے اور نہ کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چالیس حسین مکتب نے خبر دی انہیں عطا بن ابی رباہ نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا لیکن اتفاق سے وہ شخص مفلص ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو لے کر فرمایا کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا اس پر نائیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے اتنی اتنی قیمت پر خرید لیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ان کے حوالے کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتالیس امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے حمل کی بی سے منع فرمایا اس بی کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا ایک شخص ایک اونٹ یا اونٹنی خریدتا اور قیمت دینے کی میاد پر یہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹنی جنے پھر اس کے پیٹ کی اونٹنی بڑی ہو کر جنے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترالیس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ کے بی سے منع فرمایا تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بیچنے کے لیے اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف جو خریدار ہوتا پھینکتا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الٹے پلٹے کہ اس کی طرف دیکھے صرف پھینک دینے کی وجہ سے وہ بھی لازم سمجھ جاتی تھی اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی ملامسہ سے بھی منع فرمایا اس کا یہ طریقہ تھا کہ خریدنا والا کپڑے کو بغیر دیکھے صرف اسے چھو دیتا اور اسی سے بھی لازم ہو جاتی تھی اسے بھی دھوکے کی بھی قرار دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوالیس ایوب نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پہننے منع ہیں کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے پھر اسے مونڈے پر اٹھا کر ڈال لے اور شرم گاہ کھلی رہے اور دو طرح کی بھی سے منع کیا ایک بی اے ملامسہ اور دوسری بی اے منابزہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پینٹالیس امام مالک نے بیان کیا ان سے محمد بن یحییٰ بن حبان اور ابو زناد نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی اے ملامسہ اور منابزہ سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھالیس محمد نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عطابن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لباس سے منع فرمایا اور دو طرح کے بھی ملامسہ اور منابزہ سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سنتالیس لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیعہ نے ان سے عبد الرحمان بن حرمہ زہرج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے کیلئے اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو اگر کسی نے دھوکے میں آ کر کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دھونے کے بعد دونوں اختیارات ہیں چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو وہ واپس کر دے اور ایک ساکھ حجور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دے دے ابو صالح مجاہد ولید بن ربا اور موسی بن یسار سے بواستہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ایک ساکھ حجور ہی کی ہے بعض راویوں نے ابن سیرین سے ایک ساکھ غلے کی روایت کی ہے اور یہ کہ خریدار کو صورت مذکورہ میں تین دن کا اختیار ہوگا اگرچہ بعض دوسرے راویوں نے ابن سیرین ہی سے ایک ساکھ حجور کی بھی روایت کی ہے لیکن تین دن کے اختیار کا ذکر نہیں کیا اور تاوان میں حجور دینے والی روایات ہی زیادہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹالیس ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جو شخص محصرات بکری خریدے اور اسے واپس کرنا چاہے تو اصل مالک کو اس کے ساتھ ایک ساب ہی دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے جو مال بیچنے کو لائیں آگے بڑھ کر خریدنے سے منا فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارتی قافلوں کی پیشوائی ان کا سامان شہر پہنچنے سے پہلے ہی خرید لینے کی غرض سے نہ کرو ایک شخص کسی دوسرے کے بے پر بے نہ کرے اور کوئی نجش نہ کرے اور کوئی شہری بجوی کا مال نہ بیچے اور بکری کے تھن میں دودھ نہ روکے لیکن اگر اس آخری صورت میں جانور خرید لے تو اسے دوہنے کے بعد دونوں طرح کے اختیارات ہیں اگر وہ اس میں پر راضی ہے تو جانور کو روک سکتا ہے اور اگر وہ راضی نہیں تو ایک سا کھجور اس کے ساتھ دے کر اسے واپس کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 2150